ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو چونکا دے کہ پانی کی بھی یاداشت ہوتی ہے اور ہمارے ایموشنز اور اس کی وائبریشنز پانی پر اثر انداز ہوکے اس کی تاثیر کو ہی بدل ڈالتے ہیں خواتیوں رضا دنیا میں اس بارے میں کافی کام ہونے لگا ہے دوہزار چار میں جاپان کے ریسرچر مسارو ایموٹو نے ایک کتاب لکھی The Hidden Messages in Water مسارو ایموٹو جو کہ ایک بزنس مین ریسرچر اور آتھر تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی پانی کے مالیکیول کے سٹرکچر پر فوکس رکھا اور انہوں نے اس بارے میں کافی تجربات کیے وہ سترہ اکتوبر دوہزار چودہ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کی دی ہوئی یہ تھیوری دنیا میں آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اس تھیوری کے مطابق انہوں نے کافی ایسے تجربات کیے جس میں انہوں نے پانی کے الگ الگ پیکنگز کو الگ الگ باٹلز کو مختلف فیلنگز سے گزارا یعنی کچھ پانی کی باٹلز ایسی تھیں جن کے اوپر لب کا لفظ لکھا گیا گریٹیٹیوٹ کا لفظ لکھا گیا اس ماحول کے اندر ایک ماحول بنایا گیا اور اس ماحول کے اندر جتنا پانی رکھا ہوا تھا اس کے اردگرد یہی الفاظ یہی فیلنگز بولی گئی ایک وائبریشن کریئٹ کی گئی اور اس پانی کو الگ کر لیا گیا پھر دوسری جگہ کچھ اور پانی کی باٹلز پر ایسے الفاظ بولے گئے جو کہ نفرت کے منفی الفاظ تھے ہیٹرٹ کے الفاظ تھے ماحول بھی ایسے ہی بنایا گیا جس کے اندر نیگٹیوٹی تھی اور اس پانی کو پھر الگ کر لیا گیا پھر ان دونوں پانیوں کو الگ الگ جب جمعا گیا تو دیکھا گیا کہ اس پانی کے اندر بننے والے آئیس کرسٹلز کی ایک کا جو سٹرکچر تھا اس میں بہت زیادہ فرق تھا آئیس کرسٹلز کے اندر دیکھا گیا جس میں لب اور گریٹیٹیوٹ شکر گزاری محبت اور اچھے جذبات کے جو الفاظ تھے ایموشنز تھے اور فضا تھی اس کا جو میسج اس پانی نے لیا تھا اس جمنے والے پانی کی جو سمیٹری تھی اور اس کی جو خوبصورتی تھی وہ بالکل مختلف تھی اس کے پیٹرنز مختلف تھے اور وہ بہت جازب نظر اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا یہ ساری جو سٹڈی ہے یہ مایکروسکوپک سٹڈی تھی جس کے مطابق پھر انہوں نے جب منفی جذبات والے پانی کا جائزہ لیا تو وہ برف جو بنی تھی وہ بہت بدنما تھی وہ سکیٹر تھی آپس میں اس کے ذرات میچ ہی نہیں کر رہے تھے اور اس کے اندر جو اس کی شکل تھی وہ دیکھنے میں بھلی نہیں محسوس ہو رہی تھی یہ تجربات دنیا میں پبلش ہوئے دو ہزار چار میں اور اس کے نتیجہ میں مسارو ایموٹو نے دنیا کو ایک نئی سوچ دی کہ ہم سب لوگ جو کہ ہمارا جسم ہے وہ ستر فیصد اپنے اندر پانی رکھتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہم جو لوگ زندگی میں جو بھی کرتے ہیں وہ ہماری کچھ سوچوں کا نتیجہ ہوتا ہے کچھ ایموشنز کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہمارے یہ منفی یا مصبت جو جذبات ہیں اور جو سوچیں ہیں یہ ہمارے جسم کے پانی کے اوپر بھی ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے پانی کی میمری ہوتی ہے یاداشت ہوتی ہے اور یہ جو یاداشت ہے یہ اپنے اندر ان چیزوں کو وائبریشنز کو اتنا ایبزورب کرتی ہے کہ اس کی سمیٹری ہی چینج ہو جاتی ہے مسارو ایموٹر نے تو میوزک پر بھی ریسرچ کی اور انہوں نے پانی کے اوپر کلاسیکل موسیقی بھی اردگرد چلا کر اور اس کے اثرات کو بھی دیکھا اور کچھ دوسرا پانی ایسا تھا جس کے اوپر انہوں نے جس کو انہیں ایسے ماحول میں رکھا جہاں بہت ہیوی قسم کے انسٹرومنٹس بھاری بھرکم قسم کی تیز آوازوں کو چھوڑا گیا اور اس کے بھی اثرات رہنے دیکھے اور فرق یہ پایا کہ جو کلاسیکل موسیقی تھی اس کے ساتھ جو پانی کی سمیٹری تھی وہ بلکل مختلف تھی وہ کام تھی سرین تھی خوبصورت تھی دلکش تھی اور جو بے ہنگم قسم کے میوزک کے ساتھ جس پانی کو جس ماحول میں رکھا گیا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس پانی کی سمیٹری خوبصورت نہیں تھی اور مسارو ایموٹر نے یہ تصور بھی دیا کہ پانی کو یعنی گندے پانی کو بھی پوزیٹیو جو آپ کے ایموشنز ہیں جو آپ کی وائیبریشن ہے اس کے ساتھ صاف کیا جا سکتا ہے اچھا اب یہ جو ساری ریسرچ ہے گو کہ سائنس ابھی اس کو اس طرح سے آثینٹک تو نہیں مانتی کہ اس کو باقاعدہ طور پر کوئی ڈیکلیئر کر دیا جائے کہ ایگزیکٹلی ایسا یہ جیسے سائنس ابھی ریسرچ کے بہت سارے مراحل سے گزر رہی ہے اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں ریکگنائز ہو رہی ہیں لیکن بہرحال یہ تو تیہ ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد پانی کے اوپر دم کر کے اللہ کے ذکر اذکار کو دم کر کے شفاہ کے لیے بھی مریضوں کو پلاتے رہے ہیں اور اسی طرح سے دنیا کے تمام مذاہب کے اندر پانی کو بڑی ہی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے پانی کو شفاہ کا ذریعہ مانا جاتا ہے اس کے اوپر خالق و مالک کا ذکر کر کے اور اس پانی کو پینے سے صحت پر اثرات کو بھی دیکھا گیا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھئے کہ جن عبادت گاہوں میں کھانے بنتے ہیں یا وہاں تبرک تقسیم ہوتا ہے اس تبرک کا ذائقہ اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ تو اس میں یہ چیز انوالو ہے کہ ہماری فیلنگز اس کے ساتھ یکی اٹیج ہوتی ہیں لیکن ذرا غور فرمائیے گا کہ اس تبرک کا ذائقہ عام دوسرے کھانوں سے آپ کو کافی مختلف نظر آتا ہے تو یہ جو فضا ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بھی فیلنگز وائبریٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کا بہت زیادہ اثر ان کھانوں پر ہوتا ہے اس پانی پر ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب خواتین کچن میں کھانا تیار کریں یا کک یا اور ایسے لوگ جو کہ فوڈ کی تیاری سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کے جو اموشنز ہوتے ہیں وہ ان کھانوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں چنانچہ اپنے اموشنز کا ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہمارے اموشنز ہماری وائبریشنز یہ جس طرح ہمارے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جس ماحول میں کوئی بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے جس ماحول میں کوئی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے کوئی اونچی آوازیں لاؤڈر سکیل پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں تو پرندے بھی ساہم جاتے ہیں وہاں کے پالتو جانور بھی ششتر رہ جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی ایک بڑی بیچینی اور ڈس لائکنگ پیدا ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہم انسان جو کہ سیونٹی پرسنٹ اپنے اندر پانی رکھتے ہیں اور ہماری جو دماغ کی لہریں ہیں وہ باقاعدہ طور پر کسی بھی ریڈار کی طرح سے کام کرتی ہیں اور اس سے نکلنے والی وائبریشن ماحول پر دوسرے لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ہم اس بارے میں کافی کانشس ہونے کی ضرورت ہے اور ہم جان لیں سیکھ لیں سمجھ لیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھ سکتے ہیں جب ہم اپنی صحت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری دماغی جسمانی صحت پر ان سب چیزوں کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں چنانچہ اگر ہم اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں ہم اپنی کارکردگی کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں ہم سکون کی تلاش میں ہیں تو یہ جو ہم سارے لوگ سکون کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں اس سکون کا اگر ہم احتمام کرنا شروع کر دیں اپنے کھانے پانی سے لے کے اپنے ماحول تک جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بہرحال اس کنٹریبیوٹ کنٹریبیوشن کو فوری طور پر ہم شاید کسی کیمرہ کی آنکھ سے کسی مشین سے کسی ایسے پیرامیٹر سے فوراں ہم کوئی پرخت تو نہیں سکتے لیکن ان چیزوں کے جو دیر پا اثرات ہوتے ہیں ہماری شخصیت پر وہ بہرحال ہماری زندگی میں کامیابی یا ناکامی کی صورت میں منتج ہوتے ہیں میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو وہ شعور اتا کرے کہ ہم اس کی دی ہوئی زندگی جو کہ ایک امانت ہے اس کو بہترین انداز سے گزاریں اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خیر و برکت راحت کا آفیت کا ذریعہ بنے خوشی اور اتمنان کا ذریعہ بنے اور اس کائنات میں اپنی محدود سی زندگی میں جس کے گنے چنے سے دن ہم گزار رہے ہیں ان دنوں کو ہم اس طرح سے اچھا کر دیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم اس کائنات کو اچھا کنٹریبیوٹ کر کے جائیں اس کے ماحول کو خوشکوار بنا کے جائیں اور اس کے ماحول کے اندر کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کر کے جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے خوشیوں اور سلامتی سے رکھے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو